وَلْكَمْ ڈیَرْ رَوْكَرڈز کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے میں جنا ہوں بس دوستوں اب لی کو سب کچھ یاد آنے لگ جاتا ہے کہ وہ کس طرح پہلی بار مرنے سے بچ گیا تھا اور پھر جنا سے ملا اور آخر میں دونوں گلے ملے تھے لی نے جنا کو کس بھی کیا تھا تب تک کہ ساری باتیں اس کو یاد آتی ہیں پر دوستوں جب اسے یہ سب کچھ یاد آتا ہے تو آپ تو جانتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے بیچارہ سر تبد سے تڑپتا رہتا ہے اتنے میں موجو وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اسے ترند ہسپیٹر لے کر جاتے ہیں تب گری جنا کو بتاتا ہے کہ لی کے سر میں ایک بلٹ ہے جسے ہی ڈاکٹرز نکال نہیں پائے وہ تمہارے بارے میں سب کچھ بھول گیا ہے لیکن جب اسے وہ سب یاد آتا ہے تو اس کے سر میں بہت تیز درد ہوتا ہے جنا چونک چاہتی ہے کہ یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا لیکن ایک بات بتاؤ اس بلٹ کو سرجری سے نہیں نکالا جا سکتا کیا گری کہتا ہے کہ نہیں اگر اسے نکالا تو اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے یہ سن کر جنا بہت پریشان ہو جاتی ہے موجو کہتا ہے کہ لی کا علاج کروانے کے لیے ہم نے ہپنوٹسٹ کو بلایا ہے شاید وہ اس کا کوئی اور حل بتا سکے گا دوسری اور دوستوں جے جے پینی کے ساتھ مزے سے ڈرنگ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ پینی کے بتائے ہوئے آئیڈیا سے جے جے اس انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو اپنے پکش میں کرنے میں سپھل ہو گیا تھا اور تب وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کال کر کے کہتا ہے مجھے آپ کا دوسرا فلاور ویس مل گیا اب بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا جے جے کہتا ہے کچھ زیادہ نہیں صرف اپنا نومینیشن واپس لینا ہوگا اور پریس کو بتانا ہوگا کہ آپ میری پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ دھائی ملین جو آپ دینے کا وعدہ کیے تھے اس کا کیا جے جے کہتا ہے کہ فکر مت کرو جیسے تم پریس میٹ کروگے تو میرا آدمی تمہیں کانٹیکٹ کرے گا جو تمہیں دھائی ملین دے گا جے جے بڑا خوش ہو جاتا ہے دوستوں کی کام ہو گیا پہنی یہاں جے جے کو خوب پلاتی ہے پر جے جے نہیں جانتا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے لیکن جے جے کا باڈی گارڈ جو اس کا وفادار ہے دوستوں وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے کہ اس کا باس اس طرح علو بن رہا ہے پر وہ کچھ کر نہیں پاتا تب دوستوں اسے کیمی کال کرتی ہے تو پہنی جے جے سے کہتی ہے کیا تم مجھے چھوڑ کر اس سے ملنے جا رہے ہو پس دوستوں جے جے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے اسے مارو گولی مجھے تو تمہارے ساتھ رہنا ہے کہہ کر وہ فون کو میوٹ کر دیتا ہے وہاں کیمی پریشان ہوتی ہے کہ جے جے اس کا کال کیوں نہیں اٹھا رہا نیل کہتا ہے کہ بیٹی جے جے گلت دشا میں جا رہا ہے تم اسے اپنے کابو میں رکھو پر کمی کہتی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے پاپا آپ خامکہ اس پر شک کر رہے ہیں نیل بھی کہتا ہے کہ مجھے جو لگا میں نے کہہ دیا آگے تمہاری مرزی بیٹی دوسری اور بینی اور جے جے گار بھی ہوتے ہیں بینی چاند بچ کر دوستوں جے جے سے لپڑ رہی ہوتی ہے اور جے جے بھی اسے منع نہیں کرتا یہ ساری چیزیں دیکھ کر باڈی گارڈ چڑھ کر کہتا ہے کہ ذرا دور بیٹھو میرے باس سے چپا کیوں رہی ہو وہ بھی کہتی کہ تم تو چھپ رہو میں تو جے جے کے پاس ہی رہوں گی بتاؤ کیا کر لوگے باڈی گارڈ دوستوں یہاں پر پوری ترہ چڑھ جاتا ہے پھر وہ جے جے کو گھر لے کر آتا ہے کہ میں یہاں پوچھتی ہے تم کہاں چلے گئے تھے میرا کال کیوں نہیں اٹھائے تم نے وہ کہتا ہے کہ جانم آج میں نے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے اور میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا اس لئے کچھ زیادہ ہی پی لی میں نے باڈی گارڈ دوستوں اسے اس کے کمرے میں لے کر جاتا ہے پہنی کہتی ہے تو پھر میں بھی چلتی ہوں گھر لیکن کمی اسے روک کر پوچھتی ہے کہ تم نے اتنی پی کیوں رکھی ہے تم کس کے ساتھ پی رہی تھی ویسے تب باڈی گارڈ بتاتا ہے کہ پہنی کے کچھ دوست آئے تھے اس نے انہی کے ساتھ مل کر ڈرنک کیا یہ سن کر کمی بھی چلے جاتی ہے پہنی تب باڈی گارڈ کو کہتی ہے کہ تھینک سیار مجھے بچانے کے لیے باڈی گارڈ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں بچایا میں نے اپنے باز کے پریوار کو ٹوٹنے سے بچایا ہے اور آئندہ نا ان کے ساتھ اتنا چھپکنے کی کوشش مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا سن لو کمرے میں جا کر دوستوں کمی جے جے کا کوٹ اتارتی ہے تو اس کے شٹ پر کسی کے لپس کا نشان ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہ پوری طرح شوق ہو جاتی ہے کہ یہ کر کے کیا آگیا آج وہاں ہی پروٹیسٹ آ جاتا ہے اور جنہ سے کہتا ہے کہ ہم نے بڑی مشکل سے تمہاری یادیں اس کی میموری سے مٹائی تھی لیکن پھر بھی اسے تمہارے بارے میں سب یاد آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے بہت پیار کرتا تھا لیکن اب اگر تمہاری یاد کو اس کے دماغ سے پوری طرح نہیں مٹائے گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے جنہ بہت دکھی ہوتی ہے لیکن کہتی ہے اگر لی کی جان کو خطرہ ہے تو آپ ذرا بھی مت سوچئے اور اس کے دماغ سے میری ہر یاد کو پوری طرح سے مٹا دیجئے اب آگے دکھاتے ہیں تو لی کی اپنوں سے شروع ہو چکی ہے اور ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہو تمہیں کیا دکھ رہا ہے لی کہتا ہے کہ میں جنہ اور اس کا بھائی ایک گھر میں ہیں ہم بڑے خوش ہیں تو اب ہپنوٹیسٹ ان ساری یادوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے اپنے انترمن میں لی اس گھر میں جنہ کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے لیکن وہ کہیں نہیں دکھتی مطلب دوستوں جنہ کی یادیں پوری طرح سے مٹا دی گئی ہیں جنہ بہت روتی ہے اور ٹریٹمنٹ کے بعد وہ لی کے پاس جا کر کہتی ہے مجھے یاد کرنے کی کوشش مت کرو میں تمہارے دماغ پر بوجھ نہیں بنوں گی پلیس مجھے ماف کر دو میں تم سے بے حق پیار کرتی ہوں کہہ کر وہ لی کو کس کر کے وہاں سے چلے جاتی ہے بہار انڈریو کھڑا ہوتا ہے تو جنہ کہتی مجھے تھوڑی دیر پلیس اکیلہ چھوڑ دو کہہ کر وہ چلنے لگتی ہے پر انڈریو اس کو اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہتا اور اس کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے وہ بھی جنہ کا دکھ سمجھ چکا تھا دوستوں اگلے دن وہ جنہ کی گھڑ جا کر اسے جے جے کے فائلز دکھا کر کہتا ہے اس میں جے جے کی ساری ایکٹیوٹیز کی ڈیڈیلز ہیں جے جے کے خلاف تمہاری لڑائی میں یہ ضرور کام آئے گا اسے رکھ لو میں جانتا ہوں تمہارے اندر کتنا دکھ برا پڑا ہے لیکن تم مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتی وہ بھی ٹھیک ہے پر ایسا مت کرو تم تمہارے مند میں جو دکھ ہے نا وہ اگر تم شیئر کر دوگی تو شاید تمہارا دکھ ہلکا ہو جائے گا لیکن جنہ کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں تم فکر مت کرو دوستوں وہاں چیئرمن پی اے سے کہتا ہے کہ انڈریو کے جلدی شادی کروانی پڑے گی اس کے بعد جب شیئر ہولڈرز میٹنگ ہوگی تو ہمارا پکش سٹرانگ ہو جائے گا اب چیئرمن کی وائف ناثن اور سنڈی سے کہتی ہے کہ شیئر ہولڈرز میٹنگ سے پہلے تم دونوں کو شادی کرنی پڑے گی تب ہی ڈوڈو گروپ ہمارے ہاتھ میں رہے گا ناثن کہتا ہے کہ آپ میری دوسری شادی کروانا چاہتی ہے لگتا ہے دوستوں ناثن کی شادی ہو چکی تھی اور ڈائیوورڈز بھی ہو گیا تھا چلیے دیکھتے ہیں کہانی ماغ اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے پھر جیئرمن کی وائف سنڈی سے کہتی ہے کہ تم تو شادی کر لو میں تمہارے لئے ایک بلائنڈ ڈیٹرینج کرتی ہوں وہ کہتی ہے اتنی جلدی شادی نہیں مامی مجھ سے نہیں ہوگا یہ کہہ کر وہ بھاگ جاتی ہے اور سیدھے ہوتیل میں جاتی ہے جہاں دوستوں لی رہتا ہے پر وہ اس دن کی گھٹنا کے بعد لی سے نظر نہیں ملانا چاہتی اور اس سے چھپ جاتی ہے لیکن جب وہ مڑتی ہے تو لی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو کیا نہیں تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی لی کہتا ہے کہ نہیں ضرور کوئی بات ہے تم چھپا رہی ہو وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں ابھی بھی ڈیٹ کر رہے ہیں نا لی غصہ ہو جاتا ہے کہ ڈیٹ پر تم نے میرا کیا حال کر دیا تھا بھول گئی کیا فلیش بیک میں دکھاتے ہیں کہ دوستوں کس طرح سنڈی نے لی کا کان کار دیا تھا اور اس کے سینے سے لگ کر ڈراما کیا تھا وہ اس کو ڈانٹا ہے کہ دیکھو آئندہ ڈیٹ کی بات تو تم میرے ساتھ کرنا ہی مت دور ہو جاؤ اور ایک اور بات یاد رکھنا زندگی میں پھر کبھی شراب کو ہاتھ مت لگانا کہہ کر وہ چلا جاتا ہے دوستوں اور اب زندگی پہ چٹ جاتی ہے کہ تم مجھے ریجیکٹ کرو گے دیکھو میں کرتی کیا ہوا کہہ کر وہ اپنی ماں کو کال کر کے کہتی ہے ممی آپ چینک کے ساتھ میری بلائنڈ ڈیٹ فکس کیجئے دوسری اور دوستوں وہ انڈیپینڈڈ کینڈیڈیٹ پریس کانفرنس میں ناؤنس کرتا ہے کہ میں اب انڈیپینڈڈ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں بلکہ میں جے جے کی پارٹی کو جوائن کر چکا ہوں میں جے جے کو اپنا پورا سپورٹ دوں گا دوسری اور انڈیو جان اور جینا سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ جے جے کے جیتنے کے چانسز دن پرتی دن بڑھتے جا رہے ہیں ہمیں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایبیٹینس کو ضرور ڈھونڈنا پڑے گا دوستوں لیگ کی ٹیم بھی ٹی بی پار یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور لیگ پوچھتا ہے کہ کیا جے جے کے خلاف کوئی ثبوت ملا ہمیں وہ جو کہتا ہے کہ میری ایک کابیل ایجنڈ اس کام پہ لگی ہوئی ہے جلدی کچھ نہ کچھ ہی ضرور مل جائے گا ویسے اس ثبوت کو پبلک میں پیش کرنے کا کام کرے گا کون لیگ کہتا ہے کہ وہی لوائر کرے گی جو جے جے کے خلاف پہلے بھی ٹی وی میں انٹرویو کر چکی ہے وہ بہت ہی ہمت والی لڑکی ہے دیکھتے ہیں اور دوستو یہاں پر صاف پتا چلتا ہے کہ لی جنا کے بارے میں بات تو کر رہا ہے لیکن وہ جنا کے بارے میں سب کچھ بھول چکا ہے اسے صرف یہ یاد ہے کہ کوئی لڑکی انٹرویو کرنے گئی تھی جے جے کا ٹی وی پر باقی اس کو اپنے اور جنا کے بارے میں کچھ یاد نہیں سب بھول گیا ہے اور یہاں موجو تراند جنا کو کال کر کے کہتا ہے کہ لی تم سے ملنا چاہتا ہے تم گھبراو مت اسے تمہارے بارے میں کچھ یاد نہیں ہے جنا کہتی ہے اگر وہ بھول چکا ہے تو میں اس سے ملنے کے لئے بلکل تیار ہوں پر دوستو من ہی من سے وہ بہت ٹوٹ چکی ہوتی ہے تو وہ لی سے ملنے چاہتی ہے پرلی کیسولی کہتا ہے آپ ہی وہ لائر ہے نا جس نے جے جے کے خلاف وہ پروگرام کیا تھا میں بھی نہیں چاہتا کہ جے جے الیکشن جیتے تو کیوں نہ ہم دونوں ساتھ میں مل کر کام کریں دوستو جانے سے پہلے وہ کہتا ہے مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی بھی انڈیا کہہ کر وہ جنا کے ساتھ شیک ہینڈ کرنے کے لئے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے جنا کا دکھ حد پار کر چکا تھا لیکن پھر بھی وہ لی سے ہاتھ ملاتی ہے دوسری اور وہ انڈیپینڈڈ گینڈیڈ فلاور ویس کو لکھر ایک دکان میں دیتا ہے تو دکاندر کہتا ہے کہ اس کی قیمت ٹھائی ملین ہے آپ ایک کام کریں اپنا کانٹیک ڈیٹیلز اس میں لکھ کر جائیے اور اس کے بعد ہمارا آدمی آپ کو کانٹیک کرے گا وہ بھی دوستوں ڈیٹیلز کو لکھ کر چلا جاتا ہے اصل میں یہ سیٹنگ پینک کے آئیڈیا کے مطابق جے جے کر رہا ہے جب وہ انڈیپینڈ گینڈیڈ چلا جاتا ہے تو موجو وہاں پر آتا ہے اور اس آدمی سے کہتا ہے کہ تم یہ پیسے رکھ لو اور اس ویس کو توڑ ڈالو کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ یہ تمہارے پاس ہے اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے اگر تم سے کوئی سوال بھی کرے تو کہہ دینا کہ تم کچھ نہیں جانتے اس طرح تم پولیس میں بھی نہیں بھنسو گے دوسری اور دوستوں باڈی گارڈ جے جے سے کہتا ہے کہ اس انڈیپینڈڈ کینڈیڈ نے ہماری دکان میں وہ فلاور بیس دیتیا ہے اب ہمیں اسے دھائی میلین دینا ہوگا تب جے جے باڈی گارڈ کو اشارہ کرتا ہے اور وہ ایک باکس ٹیبل پر رکھتا ہے جس میں دھائی میلین کا بانڈ پیپر ہے جے جے پینی سے کہتا ہے کہ تم خود ہی جا کر اس دکان والے کو ایک باکس دے دو وہ اس کینڈیڈڈ کو پیسے پہنچا دے گا پینی بھی باکس لے کر چلے جاتی ہے پر چیجے اپنے باڈی گارڈ کو اس پر نظر رکھنے کے لئے اس کے پیچھے بھیس دیتا ہے مطلب دوستوں چیجے کو اب بھی پینی پر پورا بشواس نہیں ہوا ہے پر اس بات سے بے خبر پینی ترنت موجو کو کال کر کے کہتی ہے پیسے ہاتھ آگے ہیں میں تم سے باہر ملنے آ رہی ہوں کہہ کر وہ موجو سے ملنے گار میں نکلتی ہے پر موجو وہیں پہ ہوتا ہے اور پینی کو نکلتے دیکھ کر اس کا پیچھا کرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ باڈی گارڈ کو پینی کی پیچھ جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور یہاں موجو کو پتا چل جاتا ہے کہ جیجے کو پینی پر ابھی پورا بشواس ہوا ہی نہیں وہ ترنت پینی کو کال کر کے کہتا ہے کہ تم کہیں مت منڈا سیدھے اس دکان میں جا کر رکنا تمہارے پیچھے باڈی گارڈ لگا ہوا ہے یہ سن کر پینی چونک جاتی ہے اور جیسے جیجے نے کہا تھا وہ سیدھے اس دکان میں جا کر باکس دے دیتی ہے اور اس آدمی سے کہتی ہے کہ آپ فیلحال کچھ مت کہنا اس دیر میں اس باکس کو لینے موجو آ جائے گا آپ اس کو یہ باکس دے دیجئے گا دور سے دوستوں باڈی گارڈ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے پر اسے یہ نہیں پتا کہ پینی نے دکان والے سے کیا کہا اور وہ جیجے کو کال کر کے کہتا ہے کہ پیسے دکان میں پہنچ چکے ہیں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اور پھر ہوتی یہ موجو کی انٹری جو دکان دار سے وہ واکس لے کر چلا جاتا ہے وہ سیدھے اس کینڈریٹ سے ملنے چاہتا ہے کینڈریٹ کو لگتا ہے کہ یہ جیجے کا بھیجاب آدمی ہے موجو بھی پوچھتا ہے کہ جیجے نے آپ کو کتنا مانڈ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ کہتا ہے کہ دھائی ملین اور موجو چونکر کہتا ہے کہ لیکن اس میں تو صرف دو ملین ہے باس نے یہی دینے کو کہا تھا وہ بھڑک جاتا ہے کہ یہ تو دھوکا ہوا موجو کہتا ہے کہ دیکھئے وہ تو میں نہیں جانتا آپ خود گن کر دیکھ لیجئے کہہ کر وہ اس باکس کو اس کو دیکھ کر باہر آ جاتا ہے اور جب وہ کنت ہے تو ٹھیک دھائی ملین ہوتے ہیں موجو کہتا ہے کہ ساری سار شاید مجھے گننے میں کلتی ہو گئی ویسے اتنے پیسوں کا آپ کرنا ہی کیا والے ہیں تو تب وہ کینڈریٹ کہتا ہے کہ ایک آئی کتنے پیسے خرج نہیں کر سکتا ورنہ پولیس کو شک ہوگا اس لئے میں اس کو سیف ڈیپوزٹ میں رکھنے والا ہوں کہہ کر وہ باکس لے کر جلا جاتا ہے انٹم موجو وہاں چھپاوا ریکارڈر نکالتا ہے اور اس سے یہ لوگ ثابت کر پائیں گے کہ جے جے نے کینڈریٹ کو رشوہ دے کر اپنی پارٹی میں شامل کیا اب یہاں لی کہتا ہے کہ یہ تم نے اچھا کام کیا ہے اب الیکشن کے ٹھیک دو دن پہلے ہم اس پروف کو ریلیس کریں گے اور پھر دیکھنا جے جے کا کام تمام دوسری اور دوستوں انڈریو چیرمن اس کا پی اے اور جینا ایک ریسٹران میں کھا رہے ہوتے ہیں چیرمن انڈریو کو ایک لڑکی کی فوٹو دکھا کر کہتا ہے کہ شیر ہولڈرز میٹنگ میں پہلے تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنی ہے انڈریو کہتا ہے کہ پاپا ابھی میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں پر جیرمن نہیں مانتا دوستوں اور اٹھ کر باتھروم جاتا ہے پیچارہ وہیں گر پڑ جاتا ہے اسے پھر ترند ہسپیٹر لے کر جاتے ہیں پی اے بھی بہت تک گھبرائے وہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کی حالت اور خراب ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا بیچ میں تو اچھی صحت بن رہی تھی لیکن پھر اچانک طویعت خراب ہونے لگ گئی پتہ نہیں کیا انڈ تب جیرمن کو اس کی وائف کال کر دی ہے لیکن انڈریو فون اٹھاتا ہے تو وہ پوچھتی ہے ان کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے انڈریو کہتا ہے کہ ہم سب ایک ریسٹران میں ہیں انڈریو بڑی اتسک ہو کر پوچھتی ہے کہ کہیں وہ بے ہوش تو نہیں ہوئے نا ابھی بس دوستوں انڈریو کو اس شبد کو سن کر شک ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے ابھی لیکن دوستوں ہسپیٹل میں ڈاکٹر نرسس کے آوازیں چیرمن کی وائف سن لیتی ہے اور تب انڈریو جھٹ سے کال کر دیتا ہے چیرمن کی وائف ایسے خوش ہوئی جاتی ہے کہ یہ دوائیاں سچ میں اپنا اثر دکھانے لگ گئی ہیں ویسے اور لگتا ہے وہ ہسپیٹل میں ہی ہے یہ انڈریو چھوٹ کہہ رہا ہے اور یہاں دوستوں ہسپیٹل میں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ چیرمن کا بلد پریشر اچانک بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ گر پڑے انڈریو کہتا ہے کہ آپ ایک کام کریے نا آپ میرے پاپا کا فل چیک اپ کیجئے اور یہ دوائیاں جو بھی لے رہے ہیں ان کو لیم میں دیکھ کر اس کا کیمیکل کپوزیشن چیک کیجئے ڈاکٹر کہتا ہے لیکن یہ تو خود میں نے ان کو دی تھی انڈریو کہتا ہے کہ مجھے آپ پر شک نہیں ہے لیکن مجھے کچھ گڑ بڑھ لگ رہی ہے آپ پلیز سکوری ٹیسٹ کیجئے انڈ ڈاکٹر بھی مان جاتا ہے بہاں دوستوں لی جینا کو کال کر کے کہتا ہے کہ مجھے جی جے کے خلاف ایویڈنس مل گیا ہے جس کے بارے میں مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے پلیز مجھ سے ملنے آ جاؤ یہاں ناثن کو دکھاتے ہیں اس کا اسسٹینٹ اسے بتاتا ہے کہ انڈیو نے تمہیں بتا ہے جی جے کے کچھ فائلز جینا کو دے دیئے ہیں جن کے بل پر ایسا لگتا ہے کہ جی جے جیل بھی جا سکتا ہے سن کر ناثن بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے پتا تھا جینا کے لئے انڈیو جی جے کے خلاف کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گا اور اب میں اپنا گیم شروع کروں گا کہہ کر وہ سیدھے جی جے کے پاس جا کر کہہ دیتا ہے کہ بس کچھ دنوں کے بعد ہے پھر تم عمر بھر جیل کے ہوا کھاؤ کے دیکھ لینا اور وہ بھی چونک جاتا ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو بکواس نہیں کر رہا ہوں تم جس انڈیو کو اپنا وفادار سمجھ رہے تھے اس نے تمہارے خلاف جو ڈاکیومنٹس ہیں نا وہ سب جینا کو دے دیا ہے جینا پھر لئے کے ساتھ مل کر تمہارا کریئر اور تمہاری زندگی ختم کرنے چا رہی ہے جی جے کہتا ہے کہ میں تم پر وشواس کیسے کر سکتا ہوں ہے اچھا نہیں کرنا تو مت کرو مجھے کیا جیل جاؤ گے تم جاؤ گے پر ہاں تمہارے پاس اب بھی ٹائم ہے تم مجھے اپنی ٹیم میں لے لو میں تمہارا بھلائی سوچوں گا یہ کہہ کر دوستو ناثن جلا جاتا ہے وہاں لی اور جینا کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں لی اسے وہ ریکارڈنگ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے براڈکاسٹ کرنے میں مجھے تمہاری مدد چاہیے ان کی جب ڈیلنگ ختم ہو جاتی ہے تو جینا باہر جاتی ہے تو جی جے کا باڈی گارڈ دیکھ لیتا ہے اس کو اور جی جے کو کال کر کے بتاتا ہے کہ آپ کا شک بالکل صحیح نکلا جینا لی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور لگتا ہے دونوں آپ کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں جی جے کو بہت غصہ آتا ہے کہ جس انڈری کو اس نے اپنا وفادہ ارمانہ اس نے اس کو دھوکا دے دیا اس کی سزا تو میں اس کو ضرور دوں گا جی جے یہ سوچی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر باڈی گارڈ آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے اب آگے کا پلان کیا کرنا ہے جی جے کہتا ہے کہ پلان کچھ نہیں جینا کو ختم کر ڈالو بس تب انڈری کو پتا چلے گا کہ میں کتنا خطرناک آدمی ہوں باڈی گارڈ شاک ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر رہے ہیں نا جی جے کہتا ہے کہ مجھ سے آدھی عمر کے لوگ میری اتنی سال کی محنت سے بنے قلعے کو میں ٹی میں ملانا چاہتے ہیں لیکن میں اب یہ ہونے نہیں دوں گا تمہیں کام کرو جنا کو مار ڈالو بس باڈی گارڈ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سر آپ کے لئے تو میری جان بھی حاضر ہے میں یہ کام ضرور کروں گا دوسری وڑ جنا اپنے آفیس میں ہوتی ہے اور کہتی ہے انڈیو مجھ سے ملنے آ رہا ہے مجھے جلدی نکلنا ہوگا تو پارکنگ لوٹ میں اس کا مو بند کرتیا جاتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ باڈی گارڈ ہے وہ اسے بے ہوش کر کے اسے کار میں بٹھا کر ایک جگہ پہ لے کر جاتا ہے جہاں وہ ایسی سیٹنگ کرے گا جیسے کہ جنا نے خود کوشش کر لی ہے اسی بیچے انڈیو جنا سے ملنے آئی رہا ہوتا ہے تو سنگنل پر وہ جنا کی کار کو دیکھتا ہے انڈ جب وہ دھیان سے دیکھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جنا اندر بے ہوش ہے اور کار کوئی اور چلا رہا ہے بس دوستوں انڈیو سینس کر لیتا ہے کہ جنا کو کوئی خطرہ ہے اتنے میں جنا کی کار سنگنل سے آگے بڑھتی ہے تو وہ اپنی کار گھما کر تیزی سے جنا کی کار کا پیچھا کرتا ہے پیچھا پورا نہیں کر پاتا کیونکہ یہاں پر یہ اپیسوڈ 32 ختم ہو جاتا ہے اگلے پارٹ میں ہم جانیں گے کہ جنا کے ساتھ کیا ہوا کیا جنا کے خلاف ایویڈینس پبلک کے سامنے آیا اور کیا سچ میں لی جنا کو پوری طرح بھول گیا تھا یا پھر نہیں دوستوں انتظار کیجئے اگلے پارٹ کا اور آگے کے پارٹس دیکھنا چاہتے ہیں دوسری اس کی ویڈیو کو لائک اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے کلیے ویڈیو بے دھیان رکھیں گے اپنا اور فائنالی تھانکس ور واشنگ